موسیقی کہتے جی کہ ایک آدمی ہجاج کے معامنین یا خدام الحجاج کی حیثیت سے حج پہ آیا ہے اس نے خود بھی حج کیا ہے اس کو اس کا معافضہ بھی ملا ہے تو کیا اس کا حج فرض نہ ہوگا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ حج فرض بھی تھا کے نہیں یعنی اگر وہ صاحب استطاعت تھا پھر تو حج فرض تھا اگر حج فرض نہ بھی ہو اتنا خرچہ مل گیا اگر حج کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کا حج ادا ہو جائے حج ادا ہو گیا اس کا اس کا تنخواہ دیکھیں نا جب قرآن کہتا ہے کہ اگر عرفات میں تم تجارت کرتا ہے کوئی حرج نہیں جب حج میں اگر کاروبار جائز ہے تجارت جائز پر نوکری بھی جائز ہے میرا بائی گزارش یہ ہے کہ اہلِ حدیث علماء جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کتاب عین کے دور سے دو جماعتیں بنی ایک جماعت نے اپنے ذمہ خدمت حدیث جمع حدیث تحقیق رجال یہ مسرک اختیار کیا اور ایک جماعت نے مجتحد بن کر احادیث و قرآن سے جو مسائل استنباد ہوتے تھے ان کو جمع کر کے تدوین اور ترطیب کر کے امت کے لئے آسان کھا دیا تو دونوں نے کام بڑا اچھا کیا اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوتی تو مجتحدین کس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور اگر مجتحدین اس حدیث سے آکام سمجھ کہ امت کے لئے آسانی پیدا نہ کرتے تو امت کے لئے بہت بڑی مشکلات تھی تو لہذا اہلِ حدیث یا اصحاب الحدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو انہیں ساری زندگی حضور کی حدیثیں جمع کی حدیثیں لکھی تحقیق کی حدیثوں کو یاد کیا اور پھر اسماع الرجال پر نظر رکھی پھر انہوں نے فیصلی کی کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے کون سی مرسل ہے کون سی منقطے ہے کون سی مرزل ہے کون سی غریب ہے اور کون سی موضوع ہے لیکن آقام کے بارے میں جو تدوین ہے وہ کی ہے فقہ اے عربانے جن کے سر خیر امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین انہیں سب سے پہلے تدوین فقہ کی اور فقہ کا معنی یہی ہے کہ دین کا سمجھنا کہ انہیں قرآن و حدیث اصل ہے اس سے سمجھ کے مسائل نکالے یہ ساری جماعتیں برحق ہیں اہلِ حدیثوں اہلِ معربہوں اللہ ان کی قبروں پر کرو رحمتِ فرمان توافِ دیارت سے قبل اگر کسی نے اپنی بیوی سے جوا کر لیا ہے تو اس کو ایک بڑا جانور دینا ہوگا یعنی گائے بھینس یا اونک اور توافِ دیارت بھی کرنا ہوگا یہ تو انہیں کے تواف نہ کرے گا تواف بھی کرے گا اور یہ بڑا جانور بھی دے گا اس کو کہتے ہیں بودھ نہ اس کے دینے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اس کی گناہ جو ہیں وہ ماف ہو جائیں گے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ سب سے اہم چیز جو ہے ارفات ہے اور توافِ زیادت ہے اگر ارفات سے پہلے جمع کر بیٹھے تو حج ہی فاسد ہوگیا لیکن اگر توافِ دیارت سے پہلے کریں تو حج فاسد نہیں ہوگا لیکن اتنا بڑا اس پر صدا ہے کہ بدنا دینا ہوگا اور اس کے لئے کونسی مشکل بات ہوتی ہے دو گھنٹے چار گھنٹے لکھا اور بھی تواف کر کے فارغ ہو سکتا ہے لہذا وہ بدنا بھی ادا کرے وہ بھی مکہ میں اور کسی جگہ نہیں حتی اور وہ بھی اپنے دوستوں کو یا امیروں کو نہیں کھلائے گا فقراء مکہ پر نقسیم کرے گا یہ دم جو ہے نا فقراء ہاں ایک ہوتی ہے دمِ قرآن حجِ قرآن کی فقری یا تمتب وہ ابھی خود بھی کھا سکتا ہے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے جیسے گربانی ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے دوستوں کو لیکن جو دمِ جبر ہے جرمانی کی سزا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے وطن واپس لوٹ کر سابقا احرام توڑنے کی نیت کرے یہ اندہ حج تک بی بی حلال رہے گی اگلے سال صرف حج کرنا ہوگا اور صرف ایک دم میرا بھائی بات یہ ہے کہ اب احرام توڑنے کی نیت کیسے کرے احرام تو اس نے کھول دیا بنا میں عرفات سے ملدلفہ آیا پھر منا آیا کنگری ماری احرام کھول دیا یہ تو صرف توافی دیا سے پہلے اس نے جیما کیا ہے بارال اس کا حل یہی ہے کہ اس کو ہر حال میں بدنا دینا ہوگا اگر باقی علماء کو فتوہ دیتے ہیں تو آپ کسی مفتی کے پاس جا کے واقعہ دا فتوالے حضرت عثمان نے تو شرط نہیں رکھی حضرت عثمان نے شرط رکھی کہ ہمیں مدینہ منبرہ واپس جانے دیں تو مسلم ابنے عقیل اشادر کے بعد واپس کیوں نے کیا تو فوجی آگئی اپنے دیاد کی ان نے واپس جانے ہی نہیں دیا ورنہ حضرت عثمان جانے بے راضی تھے یہ بہت بڑا اصل میں مشکل مسئلہ ہے اسی لیے اسی لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ تو حضرت حسین پہ خروج کا فتوہ دیتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی بیعت ہو گئی تھی تو حسین کیوں گئے اور اگر خروج کا فتوہ دیتے ہیں مانا ہے حضرت حسین باغی ہیں باغی کیا ختل بجائز ہیں لیکن یاد رکھو کہ جب حضرت حسین نے یہ تین شرطیں رکھ دیں تو اب تو مظلوم ہو گئے اب تو وہ باغی نہیں رہے انہیں تو تین شرطیں رکھ دیں کہ یا مجھے یزید کے بعد جانے دو میں خود بات کرتا ہوں یا مجھے ودینہ واپس جانے دو یا کسی تو اب تو مظلوم ہو گئے کہ ان ظالموں نے آپ کی تینوں باتیں ہی نہیں مانی ورنہ وہ جو الزام تھا واقعیتاً وہ بہت بڑا الزام ہے لیکن وہ الزام اس اعلان کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت حضرت حسین کہتے تھے یہ واپس کیوں جانا چاہتے تھے تاکہ جانگ نہ ہو اور یہ بھی کوئی سمجھنے کی بات ہے ان نے اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ یہ بغاوت بھی شمال نہ ہو اور جانگ بھی نہ ہو اور دوسرے مرد میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھی کم سے کم ان کو تو اپنے ملک میں میرے گوش سے خطرہ ہے نمی اگر تُسے ملک کے چلزے ان کو تو خطرہ ختم ہو جائے گا تو لہٰذا پھر بھی جنگ نہیں ہو جیسے حضرت حسن نے سنو کر کے ہمیشہ کے لیے دائی ختم کی حضرت حسین بھی نہیں چاہتے تھے دائی وہ تو آئے تھے کہ لوگ بیت کر دیں گے میری جب پتہ لگ گیا کہ انہیں نہ تضیاد کیا ہے جوٹ بولا ہے تو آپ نے یہ تھی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یدید کے بعد جانے لو ہو سکتا ہے محاپس میں بات کریں ایک میں کہ انا ازاو یدی الا یدی شاید میں اس کی بیت بھی کروں اگر مجھے وہ مطمئن کر دیں اگر مجھے وہ اپنے کردار اور کریکٹر سے مطمئن کر دیں تو ہو سکتا ہے بیت کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قریبی رشتے راہ ہیں حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں حضرت علی کے حضرت علی کس کے بیٹے ہیں عبی طالب کے عبی طالب کس کا بیٹا ہے عبی صوفیان کا اور معاویہ کس کا بیٹا ہے عبی صوفیان کا یدید کون ابن معاویہ ہے اور حسین کی بیوی جو ہے آمنہ بنت محمونہ وہ حضرت معاویہ کی بھانجی ہے وہ تو قریبی رشتے دار ہے یہ تو اللہ کی شان ہے کہ دشمنوں نے ایک فترہ ڈالنا تھا خوالج نے انہوں نے فترہ ڈال کے جیسے بی بی عائشہ کو اور حضرت علی کو لڑایا پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی کو لڑایا لیکن حضرت حسین نے سرور کر دی تو آمن ہو گیا اب ان کو یہ آمن حضرت حضرت نہیں ہو رہا تھا اس لیے پھر انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا تاکہ اس کے دو پیدے ہوں گے اگر حضرت حسین غالب آگ ہے تب بھی ٹھیک ہے نہ آئے تو ان کی شادت کو اپنا نشان بنا لیں گے عرف اتنا بڑھائیں گے میرا بھائی دعا کرانے کا طریقہ جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے اور قرآن کا ہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ہے تکلیف ہے مشہ دعا مانگو اصل تو یہ ہے کہ بندہ خود دعا کر ایک آدمی ایک بزرگ تھے حضرت مالک انہیں دینا بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشانوں میرے لئے دعا کریں ہمیں اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں پریشانوں تو جاؤ خدا سے دعا مانگو پریشانوں کی دعا سننے کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے میری دعا سننے کا وعدہ تو نہیں کیا تو اصل دعا تو وہ ہے جو خود مانگو جو دل سے نکلے باقی بزرگوں سے کہہ کر بھی دعا کرانا جائز ہے کہ جی حضرت آپ میرے لئے دعا کریں جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ حضرت میں عمرے کے لئے جانا چاہتا ہوں فرمائے لا تنسانا ان دعائے گیا اخی عمر عمر ہمیں اپنے دعاوں میں نہ بھول جانا وہاں ہمارے لئے دعا کرنا تو اس سے مصلہ سمجھ آیا کہ دوسرے سے بھی دعا کرائی جاستا اور ایک فلسفہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دعا میں دوسرے کے لئے کرتا ہوں وہ جلدی قبول ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تمہارے لئے تو کوئی اللہ کیا کے نافرمانی نہیں ہے اپنے لئے تو میں نے کئی نافرمانیاں کی ہے لیکن جب میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تو تمہارے مصلے میں تو میرا دعا من صاف ہے اس لئے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس کو کہہ دیں دعا انظہر خیم کسی کی عدم موجودگی میں دعا کی جائے تو مہرحال دعا کرائی بھی جا سکتی ہے اور اصل وہی چیز ہے کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ کے دروادے پہ گر گر آ کے رو رو کے آجی کے ساتھ زندگ کے ساتھ اللہ سے خود مانگیں دعا یہ جو آج کر ہمارے ہاں رواج ہے کہ ختم کراؤ اور فلاں کریئے تو بیدات ہے باقی کسی اللہ والے کو کہنا کہ میرے لئے دعا کرو یہ جائے یدید کو ظالم کیوں کہہ اس کے دور میں حسن شہید ہوئے ہیں چاہے اس نے آرڈر نہ بھی کیا ہو لیکن دور تو اسی کا ہے ذمہ داری تو اسی پہ آئی حضرت عمر تو فرما دے تھے کہ اگر فراد کے کنارے کتہ بکھا مر جائے تو عمر کی عمر میں جواب دے گا تو یہ یدید دعا ہے حضرت حسین کا جواب نہیں دے گا اگر وہ ابن زیاد کو کنٹرول کرتا تو کر سکتا تھا وہ تو اسے وقت بادشاہ تھا خلیفہ تھا لیکن اس نے کنٹرول نہیں کیا اور اس کے دور میں یہ ہوا ہے تو ذمہ داری تو بڑے پہ آئے گی لیکن اصل بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ امام ابو عنی فرحمت اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے امام بھی تھے اور بہت بڑے فقی بھی تھے حتیٰ کہ امام شافی جیسا بندہ کہتا ہے کہ الخلق قلعہ ایامن فرن فکر کے لئے ابی حنیفہ تمام مخلوق ابو حنیفہ کے لئے فقہ کے بسائل میں ایسے جیسے بچے ہوئے یعنی اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا تھا تو انہوں نے اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کرو چپ کر جاؤ نہ اس پر لامت بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ نے کھاؤ اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم کچھ کہیں اور حضرت حسین نے اس کو بخش دیا عمد کیا ہوگا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ لا يجوز اللعنو الالفاسق والفاجر کا یزیدہ کسی فاسق فاجر پر لانت نہ کہو جیسے یزید بلکہ توقف کا اسی بھی یہ حجاج بن یوسف جو ظالم و حاذ الامہ حضور کی امت کا سر سے بڑا ظالم ہے یعنی جب وہ مر گیا ہے نا تیز ہزار آدمی جیلوں میں پڑے تھے جن کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا جس کو جا جیل میں ڈال دی ہے جس کو جا خطر کر دی ہے اتنا بڑا ظالم کہ اس امت کا بڑا ظالم کہا گیا لیکن بتا ہے جب ممنے کا وقت آیا اور بالکل موت قریب آگے تو کہہ لگا کہ یا اللہ آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا یہ کہے کہ حجاج بخشا جائے گا لیکن میں تیری رحمت سے نعبید نہیں اس وقت بھی وہ اللہ کی اب اللہ چاہے تو بخش دے اللہ کی مرضی ہے کیونکہ جہاں اس نے ظلم کی ہے جہاں اس نے قابت اللہ پہ فیرنگ کرائی تو اب خانہ چلایا منجنیق سے حملہ کر کے قابے کی دیوار گرائی جہاں اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے ہنسی پہ لٹکایا حرم کے باہر اتنے بڑے بڑے ظلم کی ہے وہاں اس کے پہی بڑے کارنامے بھی ہیں کہ دو لڑکیوں کی فیعات پہ محمد ابن قاصل کو بھیجا اور راجہ داہر کو شکست دی اور سن تک قائلہ کا فتح کیا قرآن بے آراب لگائے اس کے کئی اچھے کام بھی نہیں اس لیے ایسے معاملات میں جن کا ہم سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا قیدہ ہے یہ تو ہم سے نہیں پوچھتی جب پوچھا ہی نہیں جائے گا ہم کیوں غاب غابتوا دیتے رہے ہیں ہم کہیں زیادہ میں اللہ نے بخش دیا ہو حاج کے جو دن ہے نا آٹھ نو دس گیارہ بارہ عورتے یہ پانچ دن عمرہ نہیں کر سکتے باقی سارہ سال جب چاہے عمرہ کریں اور جتنے زیادہ عمرے کریں گے عمرے کرنے سے دو چیزیں مٹ جاتی ہیں عمرہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے جس کو ریزق میں برکت نہ ہو نہ عمرے کریں بار بار عمرے کریں ایک روایت ہے کہ عمر انتتر حجج النسک عمر انتتر ینفیان الظنوب والفقر کہ بعض بعض عمرہ کرنا جو ہے وہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی مٹا دیتا ہے اس لئے کوشش کریں اگر اللہ یہاں لے آئے ہیں تو طائف سے عمرہ کریں آپ جحفہ سے عمرہ کریں رابق سے عمرہ کریں جیرانہ سے عمرہ کریں مسجد عائشہ سے عمرہ کریں مدینہ پاک سے عمرہ کریں عرفات سے عمرہ کریں مقامِ حدیبیہ سے عمرہ کریں جب اللہ نے موقع دی عہد برحمت کرنی چاہیے اصل میں حاج کا علیہنہ دی وہ زوق شوق نہیں رہے خود نے حضرت شیخ العدیب سے لکھا ہے اپنی کتاب بیتی میں کہ ہم جب حضرت حاجی صاحب کے پاس ہوتے تھے مکہ میں جوانی کے زمانہ تھا حضرت تھامی بھی تھے مدین بھی تھے مہنگوی تھے حضرت کے یہ حکم ہوتا تھا کہ صبح کی نواز پڑھ کے مسجد عائشہ جاؤ پیدل اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو مرے سے فارغ ہو کے پھر میرے پاس آکے ناشتہ کرنا وہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ ہم یہاں سے بھاگتے ہوئے جاتے تھے مسجد عائشہ احرام باندھا پھر دوڑتے ہوئے آتے تھے عمرہ کر کے پھر حضرت یعنی روز عمرہ الحمدلہ ایسے بھی لوگ ہیں یہ روزان دو دو عمرے کرتے ہیں رمضان میں تو اللہ قبول فرمارے لیکن بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ افضل بہرحاب یہی ہے کہ جتنی دیر عمرے میں لگا ہے تواف جاتا ہے محرم کھانا پکانا کیسا ہے محرم کھانا پکانا کیسا ہے اچھا یعنی حالت یہ احرام میں کھانا پکا سکتا ہے جب کھا سکتا ہے تو پکا کیوں نہیں سکتا محرم میں محرم کے مہینے میں محرم کے مہینے میں محرم میں روٹی نہیں کھاتے لو وہ تو بالکل نجائز ہے بیدت ہے وہ تو حرام ہے دس کو خیرات کرتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں وہ تو نجائز ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور یہ دودھ کی سبیلیں بھی لارہے ہیں تم بھی روزہ رکھو بھوکے مروز دن تاکہ تمہیں بھی سواب اور حسین کی پیاسی آدھا ہے ایسے تو نہ ملنگ بڑھو نہ دودھ پینے والے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے حضرت حسین نے ہمیں بھی حکم دیا کہ نو اور دس کا روزہ رکھو تو سنت بھی ادا ہو جائے گی عزت خاص طور پر محرم کی نیت سے خیرات کرنا یا کوئی تقسیم کرنا یا کوئی شہیدی نویلی وہ بالکل بدات ہیں اور کل بدات انظرالہ حضرت حسین کے بعد امام سے کہیں آپ کے آہد بیعت میں سے کس کس نے محرم میں خیرات کی ہے ایک کا نام تو لے نا جورت کر کے یہ تو لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کبھی گیارویں شریف ہے کبھی محرم شریف ہے کبھی چلیسویں شریف ہے کبھی عرص شریف ہے کھانا مولوی کا چلتا رہتا ہے اس لئے آپ نے کبھی کسی مولوی کو کمزور دیکھا ہے پیر اور مولوی کبھی کمزور دیکھیں آپ اللہ کوئی اللہ والے کمزور ہوں گے چونکہ وہ تو احتیاط کرتے ہیں نا اللہ والے تو وہ تو مشتبہ چیز سے بھی بجتے ہیں ہمیں یاد ہے میں نے زیاد کی ہے لیکن میں یہ اتنی عقل نہیں تھی حضرت اللہ علی رحمت اللہ علیہ کی تو ان کو جب دعوت دیتے تھے کوئی میرے جلسے میں نشیب دائیں تو کہتے ہیں ہاں بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وعدہ نہیں کرتا ہوں اب جب پوشتے شگرد حضرت کیوں بھن رہا ہے بھائی اس دن میرے پاس قرائے کا پیسے ہی نہ ہوں تو میں کیسے جاؤں گا اسی لئے وعدہ نہیں کرتا لیکن اگر اللہ اسباب بنا دیتے اچھا جب جاتے تھے ایک تھیلی میں چنے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے گڑ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور اگر آپ کو تسلیم نہ ہوتی کہ اس کی بیوی باوضو کھانا نہیں پکاتی باوضو آٹا نہیں گونتی کھانا نہیں کھانتے وہ کہتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا کھانا ہاتھ کا پکا ہوا کھالو تو اللہ دل کا نور چھین لے اور دل میں اندھیرہ ہو جائے یہی وجہ ہے نا کہ میں نماز میں مزہ نہیں آتا تباف کر رہے ہیں ہمرا کر رہے ہیں بگڑا کوش بھی نہیں چونکہ گھر جا کے پھر تو وہی بیٹھی ہوئی ہے یعنی وضو تو وضو بتا ہی غصر بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا ہوتا تو وہی پھر ایک مسجد کے گونے میں بیٹھ کے تھوڑے سے وہ چنے اور گھڑ کھا کے پانی پی رہے تھے بس تا ہونے تھے حالت تو کھانوں میں بھائی کوئی بات نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی یہ لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت دے کر ایوب خان نے مجبور کیا امیرہ افکالہ باغ کو امیرہ افکالہ باغ اس زمانے میں گورڈ کرتے وہ حضرت کے بڑے مرید تھے اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور میری تمنہ ہے کہ حضرت رہوری پڑھائے اب میں تو کہیں نہیں سکتا مجھے پتہ لگا ہے تمہارا تعلق ہے تم حضرت کو جا کے کہو امیرہ افکالہ باغ کو یہ جورت نہیں ہوئی یہ پیغام بھیج دے خود چل کے آئے یہ اللہ والوگی شان ہوتی ہے اور آ کے کہا کہ حضرت اس لیے آئے فرمائے ہاں بھائی آپ کی عزت رکھنے کے لیے فقیر آ جائے گا نکاح بھی پڑھا دے گا لیکن ایک تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے لینے کے لیے سواری نہ بھیجی جائے میں اپنی سواری پر خود آؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آ جاؤں تو پھر مجلس میں دیر نہ ہو فورا نکاح پڑھا دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ میں اس مجلس کا کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا پانی بھی نہیں پیوں گا اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی حدیعہ دینے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی اور اپنی سواری سے ہی واپس آؤں گا اور نکلا آتا تو انہیں ساری شرطیں قبول ہیں حضرت سائکل پہ آئے بادشاہ کے بیٹے کی شادی کے نکاح پڑھانے سائکل پہ آ رہے ہیں آج کا مولوی ہوتا تھا سائکل پہ رشیب لائے اور آگے بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا فورا ایسی انتظامات پہلے مکمل تھے چونکہ عمیرہ افقالبہ جانتے تھے کہ حضرت کا تو ایک مزاج ہے اس کے خلاف ہوگا بددعا کا بھی ڈر ہے نکاح ختم ہوا دعا کی مبارک دی اٹھ کے چلے سائکل باہر کھڑی ہوئی تھی سائکل پہ بیٹھے بھاگا آپ آئیوں پیچھے لیکن اظر سائکل بشی دیں گے انہیں کہا امیرہ افقالبہ بھاگوی ہی آدھی انہیں کہا آدھی یا تم چھوڑو بس کہنے کی جلتی نہ کرو جب انہیں لینے ہی نہیں تو مجھے کیوں بیزت کراتے ہو تمہارا کام ہو گیا انہیں کہا یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے شاید ہمارا ملک بچا ہوا ہے ورنہ اگر ساری یہ کرائے دار ہوتے ہیں ساری یہ مجھے گانے والے اور سرکاری لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے والے ہوتے ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے اسی لئے ہمیشہ وہ ایک مسئل مشہور ہے نا جی کہہ تو تانویر حمد اللہ علیہ کسی پولس والے کو بیعت نہیں کرتے ایک دن اگر انسپیکٹر پولیس آئے اور نے کہا حضرت خدا کے لیے مجھے بیعت کرو میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نیشوت نہیں کھائی کبھی حرام کا پیسہ نہیں دیا کبھی حرام کا کھانا نہیں کھائیں آپ نے فرمائے پھر تمہاری بیعت بھائی ہم بالکل ہی نہیں کریں آپ نے کہا حضرت یہ کیا وجہ انہیں فرمائے ہم یہی حیران ہوتے تھے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تمہارے جیسے جو نیک لوگ اندر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے باقمہ بچ جاتا ہے لہٰذا تمہاری بیعت بہنی کرتا یہوں لوگ سے چلے گئے ربنا تقبل منا انہا قامت السمیر علیم اتبالینا انہا قامت التواب الرحیم اللہم فرج ہم المہمومین نفس قرب المقروبین وقت الدیڈان المدینین وشفنا وشف مرزانا ورد المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین وهم احوظت الدین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین حاضر برد الامین فجل آمن مطمئنن سخاء رخاء الیلائی ومدین صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ و سعبی اجمعین لرحمت کے یا ارحم الراحمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلاق